ڈی آئین ای ٹیسٹ کی ریپورٹ میں تاخیر نظام صحت کی تباہی کا ثبوت ہے پی آئی اے حادثے میں شہید ہونے والوں کے لواحکین بوڈیز کے لیے ترس رہے ہیں جبکہ سائنس سرکار نے سکول بند کر کے شراب خانے کھول دیئے اسی پر مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں نمائندہ سیون نیوز کیاکشا بخاری سے جی کیاکشا بخاری مزید اپ ڈیٹ کیجئے گا دن با دن کرونا وائرس کے صورتحالے وہ مزید کشیدہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وزیر آلہ سندھ مرادلی شاہ کا جنیا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ سات سو کے قریب کرونا وائرس کے کیسز پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ریکارڈ ہوئے ہیں جس میں دو سو پیتیس ایسے مریض ہیں جن کی حالت اس وقت تشویشناک بتائی جاری ہے دوسری جانے بس پتالوں کے جو انتظامات ہیں اس کے حوالے سے بھی مریض مطمئن نظر نہیں آ رہے ہم نے دیکھا کہ آئیسولیشن سینٹرز کی کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں جس میں لوگوں کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں دیا جارہا میرے ساتھ سربرا بہت المال ہنیت ناکھانی موجود ہے انجھے جانتے کہ سندھ حکومت کی تمام حکمتیں عملی جو ہے وہ عوام کی نظر میں تو فیل ہوتی جارہی ہے آگے مزید لوگ ڈاؤن کے حوالے سے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں اور کرونا وائرس کے حوالے سے جو یہ اسپطالوں کے انتظامات ہیں انہیں کس طرح دیکھا جا رہے ہیں جی بتائیے گا بارہ سال حکومت کرنے کے بعد اس صوبے کا یہ حال ہے کہ نہ روٹی ہے نہ کپڑا ہے نہ مکان ہے غریب کے پاس کپڑا پھٹا ہوا ہے روٹی جو ہے اسے چھین لی گئی ہے ہارڈلی اگر اگر ایک قسمت میں اس کو ایک روٹی مل جاتی ہے تو وہ غنیمت ہے نوکریاں بھی ان لوگوں نے لے لی کراچی کے اندر جو تھوڑی بہت تجارت معیشت چل رہی تھی اس کو بھی تباہ کرنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی انہوں نے ابھی بھی ان کا ارادہ صرف یہ ہے کہ کسی طرح کاروباری جو ہیں وہ فیل ہو جائیں کاروبار بند ہو جائے اور پورا کا پورا ملک جو ہے دیوالیا ہو جائے اس کے علاوہ ان کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے اچھا یہ بتائیے کہ تیارے حادثے میں جو لوگ جاں بہک ہوئے تھے ان کے ڈی ای نی سیمپلز لے لیں گے باوجود جو ہے ورشہ کو ان کی مئیتیں حوالے نہیں کی جاری آپ کے سمجھتے ہیں کیا وجہ جو اس عمل میں تاخیر ہو رہی ہے کیونکہ جاں بہک ہونے والوں کی تعداد صرف سو ہے لیپ سے جو ہے وہ ٹیسٹنگ کی ریپورٹس اتنی جلدی کیوں نہیں آ پا رہی ہیں ایک ہی ریزن میرے سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہے ان کے چاہے پولیس ڈپارٹمنٹ ہو جس کا کام لوگوں کی حفاظت کرنا ہے وہی لوگوں کو لوٹ رہے ہیں ہیلڈ ڈپارٹمنٹ جنہوں نے لوگوں کو صحت دینی ہے وہی لوگوں کو مار رہے ہیں تو یہ اس میں بھی ضرور ان کا کوئی ہوگا کھاتا کسی قسم کا پانی جو لوگوں کا ہے وہ ان کو بیچنا ہے اور انہی لوگوں کا جو ان کے حق کا پانی ہے وہ ان کو بیچنا ہے دبائیاں جو ان کے حق کی ہیں وہ ان کو بیچ کے دینی ہے تو شاید یہ بھی ان کا اپنا کوئی لالچ ہوگی مرسا رو رہے ہیں علاش کے لئے اس کو تتفین کرنی ہے ان کے ساتھ بھی ظلم کرنا ہے بس ظلم کی انتہا انہوں نے کیوئی ہے اچھے تعلیم کے حوالے سے آپ نے بات کی صوبائی وزیر تعلیم سعید خنی نے سکولوں کے حوالے سے حکمت عملی بنا دی کے آن لائن کلاسز کا آغاز ہوگا لیکن یونیورسٹیز جو ہیں سرکاری اور پرائیوٹ وہ دونوں یونیورسٹیز ان کے جو طلبہ ہیں وہ اس وقت بھی پریشان نظر آتے ہیں بہت سے میڈیا کے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے تھیسز رکے میں جن کے فلم میکنگ کے کورسز ہیں بغیر شوٹ کے ان کا جو پروجیکٹ ہے وہ کلیر نہیں ہو سکتا ان کا نیا سال شروع نہیں ہو سکتا اس پر آپ کیا کہیں گے کہ جو یونیورسٹیز ہیں خاص طور پر آپ کا بھی تعلق ہے تو پھر کس حوالے سے ان کی حکمت عملی مرتب کرنی چاہیے کہ وہ سٹوڈنٹس جن کا سال ضائع ہو رہا ہے وہ کسی طریقے سے بچ جائے نہ تو ان کے جو ہے لوگ جو کام کرتے ہیں وہ پڑے لکھے ہیں نہ ان کو پڑے لکھے لوگوں سے کوئی کام ہے نہ ان کو عوام کو پڑھانا ہے یہ چاہتے ہیں کہ غلام رہے تاکہ ان کو ووٹ ملتے رہے اور دوبارہ آتے رہے ہیں ابھی تک حکمت عملی کیوں نہیں بنائیں گئی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت دونوں کی جانب سے یونیورسٹیز کے لیے ان کا آگے کیا مستقبل ہے آن لائن ایڈوکیشن کتی دیر کا کام ہے آپ کو اندازہ ہے آن لائن ایڈوکیشن پہ جانے کا ٹوٹل پیریڈ جو ہے وہ ایک دن ہے کسی بھی ٹیچر کو اپنا پورا کا پورا کورس آن لائن ڈیلیور کرنا سیکھنا ایک دن کا کام ہے آن لائن کورس اپلوڈ کرنا ایک دن کا کام ہے آن لائن کورس میں ایڈمیشن لینا پڑھانا ایک دن کا کام ہے بچے کو سیکھنا ایک دن کا کام ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں پروڈکس موجود ہیں ریڈی یہ آپ نے کلک آف بٹن بھی آپ کو مل جائے گا بلیک بورڈ ہے کینویس ہے اور اندرہ سو مینی ایڈر پروڈکس جن کے اوپر سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن ان کو کرنا نہیں ہے ان کی نیت نہیں ہے ان کی حکمت عملی کچھ اور ہے جی سر بڑا بہت المال ہونے ہیں لائن کھانی ہم سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کی جو حکمت عملی ہے اس کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے جی کیکشہ بخاری بہت شکریہ آپ نے ہمیں تفصیلن اپ ڈیٹ کیا